السلام علیکم ورحمت اللہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی معزز ناظرین و سامعین آج ہم امیر المؤمنین خلیفت المسلمین دامادِ رسول شہرِ بطول سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کریں گے اور یہ میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گیا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر وہ ذکر ہے جسے سن کر علی سے پیار کرنے والا علی سے محبت کرنے والا مسرور ہو جاتا ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ حضرت علی کا ذکر ہوتا جائے ہم سنتے جائیں ان کو سکون ملتا ہے حضرت علی کا ذکر سن کر جو علی سے پیار کرتے ہیں کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے میں اس علی کا اکثر ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے تو معزز ناظرین و سامعین ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے جس شخص کا بھی تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے جس فرد کو بھی آقا سے نسبت ہو جائے وہ ہمارے لئے آنکھوں کا نور بن جاتا ہے دل کا سرور بن جاتا ہے ہم ان پتھروں کا بھی عدب کرتے ہیں جو پتھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے چھو جاتے ہیں ہم ان راستوں کا بھی احترام کرتے ہیں جن راستوں سے میرے آقا کریم گزر کر جاتے تھے ہم ان تنکوں کو بھی محترم جانتے ہیں جو تنکے میرے آقا کی ہواوں اور فضاؤں سے گزر کر جاتے تھے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم بحاو الحق غلام چہار یا رست تو ہم حضور کے سارے غلاموں کے غلام ہیں لیکن حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ القریم کو جو انفرادیت حاصل ہے جو منفرد مقام حاصل ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے مدینہ کا شہر تھا کریمہ کا علیہ السلام تشریف فرماتے صحابہ کرام میں موجود ہیں جن میں انسار بھی ہیں مہاجر بھی ہیں کریمہ کا علیہ السلام بھائی چارہ قیم فرما رہے ہیں ایک انساری کا ہاتھ پکڑتے اور ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے دونوں کو فرماتے کہ تم دونوں بھائی ہو معاخات قیم فرما رہے ہیں ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انساری میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم بھائی ہو بھائی چارہ قیم فرما رہے ہیں اور حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ القریم کو بظاہر کسی کا بھائی نہ بنایا سب بھائی بھائی بن گئے حضرت علی بیٹھے ہیں اور جب یہ دیکھا کہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے پلکوں پر آنسو تیرنے لگے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا علی رو رہے ہیں پوچھا ہے علی کیوں روتے ہو تمہیں کس چیز نے رو رایا ہے عزقی یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا میں رہ گیا کریم آقا علیہ السلام نے علی کا ہاتھ پکڑا اور سینے سے لگا لیا اور فرمایا انتا خی فی الدنیا والآخرہ علی تم کیوں روتے ہو تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو تم میرے آخرت میں بھائی ہو تم میرے بھائی ہو تمہاری اخوت میرے ساتھ ہے اللہ اکبر تو حضرت علی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جن کو میرے آقا فرما رہے ہوں کہ تم میرے بھائی ہو اور پھر حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ لے اور فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سید العرب علی پورے عرب کا سردار ہے علی پورے عرب کے ماتھے کا جھمر ہے تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ ارض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر علی پورے عرب کا سردار ہے تو آپ کیا ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا علی سید العرب وانا سید العالمین علی پورے عرب کا سردار ہے اور میں سارے جہانوں کا سردار ہوں اور کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی کا پیار علی کی محبت میری محبت ہے اور علی سے پیار کرنے والا مومن ہے علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جتنی شان بیان کریں کم ہے تو میں نے مختصر وقت میں ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے تو امید ہے آپ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے ہیں دل و جان سے پیار کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے سینوں میں کریم آقا علیہ السلام کے سارے غلاموں کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے اور ہمیں کریم آقا کا سچا غلام بنائے اور عزور کے غلاموں کا بھی غلام بنائے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کو آل پہ کر دیں آگے ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ